رافیل سے مقابلے کے لیے چین نے بڑا پلان تیار کیا ہے سپر سونک سٹیلڈ بومبر ایچ ٹوینٹی کے ٹرائل میں جھٹا ہے چین پوروی لڈاک کے پاس ہوتان ایئر بیس پر ایچ ٹوینٹی کا ٹرائل چل رہا ہے سفلتہ ملنے پر امریکہ اور روس کے بعد چین کا نمبر ہوگا تو چین کس طرح سے اپنی طاقت میں لگاتار اضافہ کر رہا ہے یہ اس کی ایک مثال ہے رافیل سے مقابلے کے لیے چین کا یہ بڑا پلان سامنے آیا ہے اور وشنو پرکار جی کیا کہیں گے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد لگاتار طاقت بڑھانے میں جھٹا ہے چین دیکھئے دو سو سال کے اتحاس میں دنیا کے دو سو سال کے اتحاس میں کوئی بھی ملک ہے کوئی بھی ملک نہیں تھا جس نے اتنی دیزی سے ترقی کیے خاص طور پر سبودری طاقت میں اور چین ہر ایک جگہ پہ وائیو سپیس میں بیمانوں میں مسائلز میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے حالانکہ اس وقت امریکہ آگے ہے پر چین بڑی تیزی سے کیچ اپ کر رہا ہے اور باقی دیشوں کو اتحار بھی دے رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ تب ہی حل ہوگا اگر سب دیش اکٹھے ہوں گے پر کیا دیش اکٹھے ہوں گے اس کے اوپر بہت پرشن چلنے ہیں اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیون سمیٹ جو ہو رہی ہے اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا جو ایجنڈا تیار ہو رہا ہے اس سے بھی آپ کو یہ امید نظر نہیں آ رہی کہ ایسا ممکن ہو پائے گا آنے والے وقت میں جی سیون کا اگر ریکارڈ دیکھیں تو یہ باتیں کرتے ہیں ان میں کوئی میکنزم ہے نہیں انفورسمنٹ کی یا امپلیمنٹیشن کی اور اب جو انہوں نے جیسے کہا ہے کہ ایک بلین ڈوزز دیں گے ویکسین کی وہ دو ہزار بائیس ایک سال کے اندر دیں گے اور وہ الگ سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم جیسے امریکہ کہتا ہے کہ ہم پانچ سو ملین دیں گے بریٹین کہتا ہے ہم سو ملین دیں گے تو یہ دیں گے ضرور پر کب دیں گے لوگ آج کے دن ضرورت ہے صاحب پر آج کے دن تو کوئی مل نہیں رہی ہے اور یہ جو امیر ملک ہیں یہ ویکسین جتنی ضرورت ہے اس سے تین چار گنا زیادہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سپلائی میں چین میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو حقیقت ہے ویکسین نیشنلیزم کی جس کے پاس پیسہ ہے اس کا بول بالا ہے پر دکھانے کے لیے ہے پر یہ کریں تو بہت اچھا ہے یہ کب کریں گے اور یہ کوئی کام چین کے خلاف کوئی ایکشن لے پائیں گے کی نہیں اس میں مجھے شک ہے ٹھیک ہے وشنو پرکار جی آپ بھنے رہے ہمارے ساتھ اور اس بیچ ایک اور اہم خبر یہ آ رہی ہے چین سے ہی جڑی یہ ایک اور بڑی خبر ہے چین کے نیوکلئر پلانٹ پر گڑبڑی کی آشنکہ کی خبر مل رہی ہے وہان لیپ کے بعد چین کے نیوکلئر پلانٹ میں گڑبڑی کی آشنکہ چین کے نیوکلئر پلانٹ میں لیکج کی خبر ہے پاور پلانٹ لیکج کی سٹڈی میں جھٹا ہے امریکہ سین این نے پورے معاملے کا خلاصہ کیا ہے تو چین کو لے کر ایک اور چنتا جنگ خبر دنیا کے سامنے ہے